اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے الحمدللہ 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 چلو وہ دن آج آہی گیا جس کا بے سبری سے میں انتظار کر رہا تھا جب سے میں نے عمرے کے سفر کا اعلان کیا ہوں کہ میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کی محبت کا مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگوں نے مبارک بادی کے میسیجز کی ایک جھڑی لگا دی الحمدللہ اور بہت سارے لوگوں نے دعاوں کی درخواست بھی کی میں سب کے لئے دعائیں کروں گا اور آپ لوگ بھی ہمارے سفر کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے ہم انشاءاللہ ایسا انداز ہے کہ تین بجے تک انشاءاللہ ہم ممبئی کے ائرپورٹ پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پر پھر سب حاجی لوگ یعنی جو عمرہ کے ارادہ آزمین ہیں ارادہ جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ سب وہاں پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو تھوڑا سا ان کو گائیڈنس بھی کرنا ہے رہبری بھی کرنا ہے آگے کا سفر کیسا ہوگا کیا کیا چیزوں کی تیاری کیا کیا احتیاط وغیرہ کرنی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان کو بتانی ہے اور رات میں ہم نو ساڑھے نو بجے کا ہمارا فلائٹ ہے جو وہاں رات دیر گئے پہنچ جائیں گا پھر وہاں سے ہم پتہ نہیں جاتے آخری پہر ہو جائے یا صبح ہو جائے کچھ کہنی سکتے لیکن انشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ جمعہ کے مبارک دن پر ہمارا انشاءاللہ عمرہ ہوگا اور اجیاد جو علاقہ ہے بلکل جو حرم سے لگ کر ہے وہاں پر ہماری ہوتل ہے تو میں آگے کے ویڈیو میں آپ کو اس ہوتل کا ایڈریس بھی دوں گا اور وہاں کا جو مکہ کا جو نمبر ہوگا موبائل نمبر وہ بھی آپ لوگوں کو دوں گا تاکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ رہے یا وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ملنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے مل سکتے ہیں ہماری سفر کی کچھ تیاریہ ایسی ہے کہ بلکل ہلکا پھلکا ہم نے سامان لیا ہے یعنی بہت کم سامان ہم نے لیا ہے ضرورتوں کا سامان ہی اپنے ساتھ لیا ہے دیکھیں بہت زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور اپنا لگیج اور لوڈ کر لیتے ہیں اور پھر ائرپورٹ پر ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے دیکھیں مکہ اب پہلے جیسا انہیں بلکل پہاڑی علاقہ اور وہاں پر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہاں پر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ آپ کو آپ کے ہوتل کے قریب ہی مل جائے گا اور بڑی آسانی سے مل جائے گا اور کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم سامان کیسے لیں گے وہاں تو عربی بولنے پڑتی ہے آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوں گا کہ وہاں پر زیادہ کر کے یعنی اردو بولنے والے ہندی بولنے والے ہی زیادہ ملتے ہیں آپ کو عربی بولنے کی اگر آپ کو عربی کا علف بن آتا ہو تب بھی آپ کو وہاں پر یعنی عربی بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گے یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا کوشش کر لیں تو عربی آ جاتی ہے ہم تو عربی میں ہم نے عالمیت کی ہے لیکن چونکہ عربی بولنے چالنے والے کوئی ہے نہیں عربی میں بولنے کی نوبت آتی نہیں ہے تو ساری عربی بھول چکے ہیں لینگویج کا ایسا ہے کہ جب تک ماحول نہیں ہوگا جب تک بولنے چالنے والا نہیں ہوگا تو بھول جاتے ہیں اب وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ عربی کا ریویجن ہو جائے تو بہت زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں وہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے اور جو ہمارے ملک میں ہمارے گھر کے پاس جو چیزیں دکان میں ملتی ہیں وہ وہاں پر مل جاتی ہے تو بہت زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے بس نیت عبادت کی ہو اللہ کو راضی کرنی کی ہو دل میں شکر ہو زبان پر ذکر ہو اور دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارا جو اتنا مبارک سفر ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے اس کو قبول فرمائے آپ لوگوں سے بھی دعائوں کی درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارے سفر کے لیے دعا کرتے رہے ہم بھی آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے جتنے جتنے لوگوں نے ہم کو کہا ہے جتنے نام یاد ہے انشاءاللہ نام کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے اور جن کے نام یاد نہیں ہے اللہ کو سب معلوم ہے کہ کس نے کس نے دعاؤں کی درخواست کی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی شامل کر دیں گے جنہوں نے ہم سے کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں گے جو ہم سے کہہ نہیں سکے ان کے لیے بھی دعا کریں گے یا پھر جو ہم سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے اور بس ابھی ہم بس تھوڑی دیر میں اب یہاں سے نکلنے والے ہیں یہاں سے ہم نے ایک کار کی ہے ممبئی ائرپورٹ تک اور پھر وہاں سے آگے گا انشاءاللہ ائرپورٹ سے بھی آپ کو ہر چیز کی میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا یہاں سے نکلوں گا تب بھی وہاں ائرپورٹ پہنچوں گا تب بھی جدہ پہنچوں گا تب بھی اور مکہ پہنچوں گا تب بھی عمرہ کرنے کے بعد بھی اور وہاں کے بہت سارے آپ کو تاریخی مقامات کی میں انشاءاللہ زیارت آپ لوگوں کو ضرور کروا ہوں گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ سفر کے اندر اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہم سے جڑے رہیں گے ہمارے لئے دعا بھی کرتے رہیں گے اور ہمارے وہاں کے جو ویڈیوز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بلکل بہت سارے لوگ جو ہے نا جب تاریخی مقامات کی زیارت کراتے ہیں تو بہت سارے مکسنگ کر دیتے ہیں انشاءاللہ جو صحیح صحیح معلومات ہوگی اور جو اس کی صحیح صحیح تاریخ ہوگی ہسٹری ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ہمارے لئے دعا کریں السلام علیکم